ہائی مووی کی شروعات ہوتی ہے ہمبرد نام کے آدمی سے جو کہ اپنے انکل کے گھر آیا ہوتا ہے پر ان کا گھر جل گیا تھا جس کی وجہ سے اس کے انکل اپنے دوست کے گھر اسے بھیج دیتے ہیں اور ہمیں دکھائی جاتی ہے ہیل نام کی عورت جو کہ اس کے انکل کے دوست کی بیوی تھی اس کے بعد ہیل ہمبرد کو اس کا کمرہ دکھاتی ہے پر ہمبرد کو اس کا کمرہ بلکل بھی پسند نہیں آتا کیونکہ وہ کمرہ کافی زیادہ گندہ تھا اور پھر وہ وہاں سے جانے کے لیے سوچتا ہے پر تب ہی ہمبرد کی نظر گارڈن میں لیٹی ہوئی لولیتا نام کی لڑکی پر پڑتی ہے جسے دیکھ کر ہمبرد تھوڑا فلیٹ ہو جاتا ہے اور اسے یاد آتی ہے اپنی بچپن کی لور اینا جو کہ بچپن میں ہی کسی بیمارے کے قارن مر گئی تھی اور تب ہی لولیتا بھی ہمبرد کو دیکھ لیتی ہے اور اسے دیکھ کر سمائل پاس کرتی ہے تو ہمبرد بھی اسے دیکھ کر کافی خوش ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ وہاں سے جانے کا پلان کینسل کر دیتا ہے اس کے بعد ہمبرد لولیتا کو چھپ چھپ کر دیکھا کرتا تھا جو کہ لولیتا بھی سمجھ جاتی ہے ایک دن لولیتا ہمبر کے پاس جاتی ہے اور اس سے تھوڑی باتیں کرنے لگتی ہے اور دیکھتے دیکھتے ہمبر کی گود میں آ کر بیٹھ جاتی ہے جس کے بعد ہمبر کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ لولیتا کیا چاہتی ہے کہ اگلے سن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیل ہمبر کو لیک سیڈ میں گھومانے لے کر گئی تھی اور تب ہی وہ وہاں پہ بتاتی ہے کہ کل لولیتا یہاں سے جا رہی ہے سمر کیمپ میں اور وہی سے وہ بارڈنگ سکول میں چلے جائے گی سن کر ہمبر کا دماغ حراب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لولیتا کے لیے ہی وہاں رکا ہوا تھا اب اگلے دن کی صبح صبح لولیتا وہاں سے کیمپنگ کے لیے جا رہی تھی اور تب ہی دور سے ہمبر بھی اسے دیکھ رہا تھا لولیتا بھی اسے دیکھ لیتی ہے اور بھاگتے ہوئے ہمبر کے پاس آتی ہے اور اسے کس کے کس کر لیتی ہے جس کے بعد وہ وہاں سے اسے بائی بول کر نکل جاتی ہے جس کے بعد ہمبر بار بار لولیتا کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ اپنے اور لولیتا کے بارے میں الگ الگ چیزیں فینٹسائز کر کے ڈائری میں لکھا کرتا تھا اور ساتھی اس نے ہیل کے ساتھ بھی شادی کر لی تھی کیونکہ یہ ایک ماتر طریقہ تھا لولیتا کے پاس رہنے کا تو وہ ہیل کی ہمیشہ کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دیتا تھا جس کی کارن وہ کچھ کرتے نہیں تھے اور ہیل ہمیشہ سوتی ہی رہتی تھی ایک دن جب ہمبر اپنے جوب میں ہوتا ہے تب ہیل کو اس کے ڈائری مل جاتی ہے جو کہ پڑھ کر وہ کافی زیادہ روتی ہے اور ہمبر کو کافی گندی گندی گالیاں دیتی ہے کیونکہ اسے پتا چل گیا تھا کہ ہمبر کی گندی نظر اس کی بیٹی پر ہے وہ وہاں سے نکل جاتی ہے پر راستے میں ہی ہیل کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کارن وہ وہیں پہ مر جاتی ہے ہمبر ہیل کی موت سے کافی زیادہ خوش تھا کیونکہ اس کے راستے کا کارٹا خود بخود ہی ہٹ گیا تھا اور اس کے اگلے دن ہی ہمبر پہنچ جاتا ہے لولیتا کو لینے اس کے کیمپ میں جب وہ دونوں گھر واپس آ رہے ہوتے ہیں لولیتا اسے کوشن پوچھتی ہے کہ اس کی مدر کہاں ہے تو ہمبر اسے جھوڑ بول دیتا ہے کہ تمہاری موم تھوڑی بیمار ہے جس کی وجہ سے وہ ہسپٹلائز ہے اس کے بعد لولیتا ہمبر کے پاس آ جاتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ تم نے مجھے بالکل بھی یاد نہیں کرا کیونکہ اگر تم مجھے یاد کرتے تو ابھی مجھے تم کس کر رہے ہوتے تو ہمبر فٹا فٹ سے سنسان جگہ میں گاڑی روک لیتا ہے جس کے بعد وہ وہیں پہ تھوڑا لپا جھپا کرتے ہیں اور کس بھی کرتے ہیں اس کے بعد وہ دونوں ایک ہوتل میں آ جاتے ہیں اور لولیتا کو ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جو کہ اس سے بات بھی کرتا ہے کے بعد ہمبر اور لولیتا ایک روم میں آتے ہیں اور ان دونوں کا ریلیشنشپ ایزا ہزبن وائف جیسا ہی چل رہا تھا کہ اگلے دن ہمبر اور لولیتا تھوڑا باہر گھومنے جاتے ہیں جہاں پہ لولیتا بار بار اپنی ماں کے بار میں پوچھ رہی تھی تو ہار مان کر ہمبر سب کچھ سچ بتا دیتا ہے کہ تمہاری ماں کافی ٹائم پہلے گزر گئی ہیں جس کی وجہ سے لولیتا بہت زیادہ روتی ہے اور پھر ہمبر بھی اسے کافی زیادہ کنسول کرتا ہے لولیتا ہمبر سے بہت زیادہ گھومنے کی ڈیمانڈ کرتی ہے جو کہ ہمبر مان بھی جاتا ہے اور وہ دونوں ہی روڈ ٹرپ کے لیے نکل جاتے ہیں راستے میں ہمبر ایک گاڑی کو نوٹس کرتا ہے جو کہ کافی دیر سے ان لوگوں کا پیچھا بھی کر رہی تھی ہمبر ان پہ دھیان نہیں دیتا اور پھر وہ الگ الگ ہوتیلز میں جا کر رہتے تھے اور بڑے مزے کرنے لگ گئے تھے دن بعد ہمبر کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھی تو وہ سکول واپس جاتا ہے اور لولیتا کو بھی اپنی سکول میں ہی ایڈمیشن دلا دیتا ہے اور وہاں بھی ان دونوں کا ویسا ہی ریلیشنشپ چل رہا تھا جس کی وجہ سے وہ دونوں ہی کافی زیادہ کمفرٹیبل بھی تھے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے لولیتا کو ایکٹنگ بہت زیادہ پسند تھی اور وہ ایکٹنگ کو ہی ایز ایک کریئر چوز کرنا چاہتی تھی اور ہمبر کو یہ سب نہیں پسند تھا اور ان دونوں کے بیچ پہ کافی زیادہ لڑائی ہو جاتی ہے کے بعد لولیتا وہاں سے غصے کے مارے ایک ریسٹران میں چلی جاتی ہے جہاں جانے کے بعد وہ کسی کو کول ملا رہی تھی اور ہمبر بھی باہر سے اسے دیکھ رہا تھا تو لولیتا دھر کے مارے فون کو رکھ دیتی ہے اور ہمبر کے پوچھنے پر بھی اسے کچھ نہیں پتاتی ہے جس کے بعد ہمبر اسے تھوڑی سی کولڈنگ وغیرہ لا کر دیتا ہے اور اسے منا کر وہاں سے لے کر جاتا ہے جہاں پہ لولیتا اسے بولتی ہے کہ مجھے اپنا روڈ ٹرپ پوڑا کرنا ہے تو ہمبر بھی اس کے بات مان کر اسے وہاں سے لے جاتا ہے ہمبر دیکھتا ہے کہ وہ کار والا ابھی بھی ان لوگوں کا پیچھا کر رہا تھا اور جب ہمبر دکان کے اندر ہوتا ہے تو وہ آدمی لولیتا کے پاس آ کر اس سے باتیں کرتا ہے تو ہمبر بھی فٹا فٹ سے باہر جاتا ہے پر تب تک وہ آدمی وہاں سے بھاگ چکا تھا ہمبر لولیتا سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے تو لولیتا بولتی ہے کہ بس ایسے ہی وہ تو راستہ ہی پوچھ رہا تھا جس کے بعد وہ دونوں پھر سے کہیں ویکیشن کے لیے نکل جاتے ہیں پر وہ آدمی ابھی بھی ان کے پیچھے ہی تھا وہ دونوں ہوتل پہنچتے ہیں اور جب ہمبر باہر ہوتا ہے تو لولیتا کسی سے ملنے باہر گئی ہوئی تھی جس کے پیر دیکھ کر ہمبر سمجھ جاتا ہے کہ یہ کسی کو ملنے باہر گئی تھی وہی سب کرتا ہے اور رات میں لولیتا بیمار ہو جاتی ہے جس کارن ہمبر اسے ہسپیٹل لے کے جاتا ہے اور وہاں جا کے ڈاکٹر بولتا ہے کہ لولیتا کو آج راتوں میں یہی رکھنا پڑے گا جس کے بعد ہمبر واپس ہوتل آ جاتا ہے دن ہمبر ہسپیٹل والوں کو فون کرتا ہے پر ہسپیٹل والے بولتے ہیں کہ لولیتا کو تو آج صبح صبح ہی اس کے انکل لے گئے ہیں جو سن کر ہمبر کافی زیادہ ٹینس ہو جاتا ہے اور ہسپیٹل جاتا ہے اسے لولیتا نہیں ملتی کارن ہمبر کافی زیادہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس بات کو کافی سال گزر جاتے ہیں پر ایک دن اچانک سے ہمبر کو ایک لیٹر آتا ہے جس پہ لولیتا اسے ہیپ مانگ رہی تھی اور اسے بتاتی ہے کہ وہ پریگنٹ ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں پڑھ کر ہمبر کا بھی دل ٹوٹ جاتا ہے پر وہ لولیتا کے ہیپ کرنے کے لئے اس کے گھر بھی جاتا ہے پر ساتھ میں وہ ایک بندوق لے کر جاتا ہے کیونکہ اسے کافی زیادہ چڑھ تھی اس آدمی سے جس نے لولیتا کو اس سے دور کر دیا پر اس کے گھر پہنچنے پر وہ دیکھتا ہے کہ وہ وہ آدمی نہیں ہے جو کہ لولیتا کو لے کر گیا تھا اور وہ لولیتا کو بھی دیکھتا ہے جو کہ پریگنٹ بمپ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور پھر وہ لولیتا کو بہت سارے پیسے دیتا ہے اور اسے دیکھ کر کافی زیادہ خوش بھی ہوتا ہے اس کے بعد ہمبرڈ لولیتا کو بولتا ہے کہ تم میرے ساتھ ہی چلو پر لولیتا اسے منع کر دیتی ہے اور جس کے بعد ہمبرڈ وہاں سے چلا جاتا ہے لولیتا نے ہمبرڈ کو بتایا تھا کہ جو آدمی اسے لے کر گیا تھا اسے لڑکیاں کافی پسند ہیں اور وہ ہر لڑکی کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتا تھا اس کے بعد ہمبرڈ سیدھا اس آدمی کے پاس پہنچتا ہے جو کہ لولیتا کو وہاں سے لے گیا تھا ہمبر اس آدمی کو اوپر اپنے گن کے ساری بلٹس اتار دیتا ہے جس کے بعد وہ آدمی مر گیا تھا اور ہمبر اپنی کار سے وہاں سے جا رہا تھا پر پولیس والے بھی اسی کے پیچھے تھے پر ہمبر وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرتا اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی ختم ہو جاتی ہے تینکیو فور ووچنگ با بائی